اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹ دانی شریع الفوکس کے ساتھ حاضر ہے کراچی ظاہر ایک بہت اہم شہر ہے اور ماضی میں کراچی متحدہ قومی مومنٹ مہاجر قومی مومنٹ نلطاف گروپ پھر متحدہ قومی مومنٹ نلطاف گروپ کے ساتھ رہا پھر سیاست تبدیل ہوئی نلطاف صاحب اور ایمکیوم کا راستہ جدہ ہوا اور ماضی میں یہ مکمل سیٹ ابھی پچھلے دنوں دو ہزار اٹھارہ میں اکیس سیٹ تھی اب بائی سے اچھا کراچی کا کیا ریزلٹ ہوگا کراچی کا ریزلٹ ویسے تو کراچی کی عوام مجورٹی آف دا عوام اگر کسی سے ناراض ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پندرہ سال اس صوبے میں حکومت رہی مرکز میں بھی رہی لیکن انہوں نے کراچی کے لئے کوئی کام نہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں کراچی میں کام ہوا لیکن ظلفقہ علی بھٹو صاحب کے دور میں وہ کام ہوا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا پھر نعمت اللہ صاحب آئے مصطفیٰ کمال نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں کام کیا اچھا کام کیا اب پیپلز پارٹی کے نئے میر آئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بارش ہوئی تو پھر ساری سیاست پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دی گئی مثلا سب کچھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا تو بظاہر کراچی کی عوام میں اس وقت اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے لئے تو بہت برا ریکشن ہے لیکن بہرحال آٹھ فروری کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ذہن بن سکتا ہے کیونکہ بلاول بھٹو نے ابھی لیاری میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں ووڈ دیں ہمیں جتوائیں بائیس سیٹ اگر کراچی کو ملتا ہے تو ہم چند سالوں میں کراچی کو عظیم بنا دیں گے بہرحال یہ دعوے ہیں یا اس میں ہم کی کیونکہ نیا جوش ہے نیا ولولا ہے نئی لیڈرشپ ہے تو کوئیشن مارک رکھایا سکتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے کراچی کی اس میں بائیس سیٹوں میں جو مقابلہ ہے وہ ہے آپ کے ایم کیوں میں پی ٹی آئی کو ہمدردی کے ووٹ یہاں پڑھ رہے ہیں کچھ علاقوں میں ان کے اچھے ووٹر نظر آ رہے ہیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کم بیک ہوئی ہے اور یہاں جماعت اسلامی کو پنجاب میں بھی لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی چوائس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آیا وہ کس حد تک اپنا اس مقصد کو حاصل کر سکیں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں مقابلہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی روایتی طور پر تو چند سیٹے ہوتی ہیں جیسے کہ ماری والی ہے جیسے آپ کے لیاری ہے یا آپ کے حکیم بلوچ والی سیٹیں ملیر کی وہ نکال لیتے ہیں وہ نکل جاتا ہے وہ ان کا ٹریڈیشنل ووٹ ہے حالانکہ دو ہزار اٹھارہ میں لیاری کی سیٹ بلاول بٹو ہار گئے تھے بہرحال کلیم کے جاتا ہے کہ چودہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جو دی گئی تھی وہ آر ٹی ایس بٹھا کے دی گئی تھی اور دھاندلی تھی اس میں ہم کیوم آو پیپلز پارٹی ایک جگہ کھڑی ہے لیکن ابھی جو صورتحال گراؤنٹ میں وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے تینوں دھڑے اس وقت مل چکے ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ ایک طاقت بن چکی ہے ان کی اندر جو اختلافات تھا وہ ہٹ گیا ہے اور وہ مل کر الیکشن لڑنے ہیں اور اس سلسلے میں انہیں بڑے بڑے جلسے بھی کی ہیں اب دیکھنا ہے کہ ان جلسوں اور ان ووٹ کو اگر متحدہ قومی مومنٹ بیلڈ تک پہنچا سکی تو پھر یقیناً میجر سیٹیں جو ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ کے طرف دوبارہ آ جائیں گی متحدہ قومی مومنٹ کو جو کیونکہ انہوں نے پوری بائیس سیٹ پہ اپنے لوگ نہیں کھڑے کی ہیں میرا خیال ہے اٹھارہ سیٹ پہ کھڑا کیا ہے تو ان کا اصل مقابلہ جو ہے انہوں نے ان جگہوں کو چھوڑا ہے جہاں پیپلز پارٹی ہے تو اور جی ڈی اے کو سپورٹ کیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو چودہ سیٹ کے ساتھ یہاں دوہزار اٹھارہ میں تھی کیا وہ اپنی یہ سیٹیں بچانے میں کامیاب ہوگی یا اس میں سے میکزیمم حاصل کرے گی یا یہ چند سیٹوں تک محدود ہو جائے گی لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیمپتی ووٹ ہونے کے باوجود کیونکہ انڈیویجول لڑ رہے ہیں وہ آزاد لڑ رہے ہیں تو ووٹرز کو بیلٹ تک پہنچانا ان کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں ان کو شاید میجر جو سیٹیں تھیں وہ نہ مل سکے وہ حصہ چلا جائے ایمچیوم کی طرف جماعت اسلامی کچھ ایمپرومنٹ کرے گی اور اپنی سیٹ لے گی لیکن یہاں ایک بات جو میں بہت ہی امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں ایک وفا پرست آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو علطاف حسین صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اب اگر علطاف حسین کے آزاد وفا پرست لڑ رہے ہیں جو آج سے پہلے نہیں لڑ رہے تھے اور ایک سکول آف تھوٹ کہتا ہے کہ ایمکیوم کے جو ووٹ ہے اصل میں عوامی کچھ جگہوں پر وہاں پر زیادہ تر علطاف صاحب کے ووٹ ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں ان کے کھڑے ہیں کہ آیا وہ ان کے لوگ جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں یہ بڑا کوئیشن میں لگا ہے لیکن ایک بریک تھو اور بھی ہوگا اور وہ ٹی ایل پی ہے کیونکہ ٹی ایل پی کراچی میں بہت تیزی سے موبلائز ہوئی ہے لیکن کیونکہ اس کو تنظیمی تجربہ نہیں ہے اس کی طاقت تو ہے اسٹریٹ پاور بہر ہے لیکن وہ ووٹ تک بیلٹ تک پہنچانے میں ان کو پرابلم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اب تک وہ سی گیا ہوں گے کیونکہ دوزہ اٹھارہ میں بھی انہوں نے سیٹے لی تھی تو لگتا یہ ہے کہ ٹی ایل پی اور وفا پرست جو آزاد امید ہوا رہے ہیں وہ بھی کچھ دڑار ڈالیں گے لیکن مقابلہ جو ہوگا انہی چار بڑی سیاسی جماعتوں میں ہوگا اور بظاہر اس بات کا لگ رہا ہے کہ یہ گروپ جو ایمکیوم کا آپ کا جوائن کر گیا ہے اس بنیاد کے اوپر ایمکیوم شاید کراچی میں میجر سیٹیں بڑی سیٹیں زیادہ سیٹیں لے جائے اب دیکھتے آٹھ فروری کو کیا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں روکدان شاید دیجئے اللہ حافظ